موسیقی ویجنگر کالنیوی واقعے ٹیمریس اسکول میں تعلیم حاصل کرنے والے تقریبان پیتی سے زائد معصوم غریب تلباس سمیت غزہ سے متاثر متعلقہ عملہ و اہددار تغافل و تساؤل کا شکار سنجیدگی سے فرائز کی تکمیل میں ناکام سابق میں ہو چکے واقعے سے سبق نہیں لیا گیا عالی حضہ دار مختلف محکموں کی زائد ذمہ داریاں سمالنے میں مصروف اسکولز، ادم نگرانی، ادم توجہی کی نظر تعلیم اور طلبہ کی صحت خطرے میں اسکولز کا وقتاً فوقتاً اچانک معینہ ندارد مجلسی رکن اسمبلی جعفر حسین میراج فوری نیلوفر ہسپٹل پہنچ گئے اور سپرٹنڈنٹ ڈاکٹر وی مرلی کرشنا سے باتشید کرتے ہوئے آگائی حاصل کی تیلنگانہ مینارٹی ریزیڈنشل، ایڈوکیشنل، انسٹیٹوشن، سوسائیٹی کے زیر احتمام ویزنگر کالونی میں چلائے جانے والے اسکولز میں ایک اور سمید غزات سے متاثر واقعہ پیش آیا جہاں بتایا جاتا ہے کہ تقریباً ایک سو پچاس سے دو سو سے زائد معصوم غریب مستحق طلبہ میاری تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو رہے ہیں تمام متاثرہ طلبہ کو گورنمنٹ نیلوفر ہسپٹل میں علاج کے لیے شریک کر دیا گیا جہاں ان کا علاج جاری ہے یہاں یہ بات خابل ذکر ہے کہ اس سے قبل بھی سمید غزات کا واقعہ شاری بندہ برانچ میں پیش آ چکا ہے جس سے حکومت وہ ٹیمریس کے عالی عہددار بھی واقف ہیں نہ ہی اس کی جانچ کی رپورٹ آئی اور نہ ہی کاروائی کے متعلق بتایا گیا واضح رہے کہ کیا عملہ و عددار اس طرح کی غیرمیاری غزہ خود کے لیے پسند کریں گے اس کی اہم وجہ فرائض میں تساہل اور احساس ذمہ داری کی کمی حکومت تلنگانہ کی جانب سے اخلیتوں کی تعلیمی پسماندہی کو دور کرنے کے لیے اور سنیری تلنگانہ کی تعمیر کے خواب کو پورا نہ ہونے میں اس طرح کا عملہ و عددار مانے ہیں ان کی ادم نگرانی نہ صرف تعلیم بلکہ بچوں کی زندگی خطرے میں نظر آ رہی ہے وامیٹ اور موشنز ہو رہے ہیں تو امیڈیٹ میں ہمارے کارسٹر جناب حسین صاحب کو پہلی رہا ہے انہوں نے آکر دیکھتے کیسے بچے پر کرائے گیا امیڈیٹ میرے پر ہسکتر سے کرائے گئے ہیں تمام 33 بوائز یہاں پر اڈمیٹ ہیں پورے کے پورے بچے علم کے لیے سے آؤٹاپ رہنجر ہے 36 آواز آدمیشن میں رہتا ہے یہ بچوں کے بسجاج کیا جائے گا اور کیوں ہوا یہ اس کی پہلی رہے ہیں بچے لگا رہا ہے بچے لگا رہے ہیں بچے لگا رہے ہیں بچے لگا رہے ہیں سات پیتالیس سے ہمارے پاس نیلوفرہ آسپٹل میں بچے لوگ ایڈیٹ ہو رہے ہیں تو یہ سب بچے جو ہے دس سال کے بارے سال کے بیچ میں ہیں اور وامٹنگز اولٹیاں اور پیٹ در سے ایڈیٹ ہوئے تو پتہ کرنے پر یہ کل جو ہے لنچ تیلنگانا مائنورٹی سکول سے آئے سو بچے لوگ ہیں ریسیدنشل سکول تو یہ سب بچے ایک کے بعد آج سبے سے ابھی تک تیس بچے ایڈمیٹ ہوئے ہیں تو ان کو پورا سپیشل ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں ہم لوگ اور سپیشل وارڈ میں رکھے ہیں راؤنڈ دے کلوک 24 hours service چل رہا ہے ان کو گوگو چڑھا ہے اور جو سمٹمز ڈبلپ ہو رہے ہیں اس کے سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ جو جیسے جیسے سمٹمز آ رہے ہیں جیسے جیسے کامپلکیشنز آ رہے ہیں یہ فوڈ پویزنگ کے اس کے حساب سے ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں اور ہمارا سروسز بھی سپیشل وارڈ کا ہے یہ تو یہاں بھی سسٹرز اور ڈاکٹرز کنٹیلیس مانیٹریگ پر بچے بک رکھے ہیں تو ہمارے گورمنٹ کی طرف سے بھی ہمارے ایمیلے ساپ کا بھی سپورٹ کنٹیلو رہتا ہے اسی طرح سے ہمارے ڈی ایمی ساپ کا اور ہمارے ہیلتھ مینسٹر ساپ کا چیف مینسٹر ساپ کا بھی سپورٹ کافی ہے اور فیسلٹیز بہت اچھے ہیں بھی گورمنٹ میں سب دوائی سب آویلیبل ہے تو ہم لوگ ٹریٹمنٹ بھی پوری طرح سے دے رہے ہیں بچوں کی کنڈیشن کیا ساں ابھی تک تیس بچے ایڈمیٹ ہیں تو یہ فوڈ پویزنگ ہے تو پویزنگ کا ایفیکٹ چھویس گھنٹے رہتا ہے تو ہم لوگ چو بیس گھنٹے جیسے جیسے سیمٹمز جو اندر وہ پویزن چلے جانا ہے تب تک یہ ایفیکٹ رہتا ہے تو چو بیس گھنٹے تک بچوں کو اپزور کرنا پڑے گا تو جیسے جیسے سیمٹمز دیبلپ ہوں گے یا کامپلگیشن دیبلپ ہوں گے اس کا ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں توٹل بچے آئے کتے آئے کتے آئے پوشنگ ہے ابھی تک تیس بچے ایڈمیٹ ہیں توٹل آئے کتے آئے کتے آئے پوشنگ ہے